وائلڈ تھانل وائلڈ تھانل نے گزشتہ دنیا کے بدصورت کتے کے مقابلوں میں پانچ بار حصہ لیا ہے لیکن یہ ان کی پہلی جیت ہے وائلڈ تھانل کی منفرد شکل کی نائن ڈس ٹیم پر کے کیس کی وجہ سے ہے جب وہ دس ہفتے کا کتے کا بچہ تھا اس بیماری نے اس کے دانتوں کی نشونما کو روک دیا اس لیے لٹکتی ہوئی زبان اور اس کی ایک ٹانگ میں پٹھوں کی خرابی تھی اس کی ویب سائٹ کے مطابق دنیا کا بدصورت کتے کا مقابلہ تقریباً پچاس سالوں سے منقد کیا جا رہا ہے اور غن خامیوں کا جشن منایا جاتا ہے جو تمام کتوں کو خاص اور منفرد بناتی ہے وائلڈ تھانل اور اس کے مالک این لیویس پانچ ہزار ڈالرز اور ان بی سی کے در تدے شو میں وصول کریں گے روم نامی وحیل چیئر پر ایک چودہ سالہ پر دوسرے نمبر پر آیا اور اسے تین ہزار ڈالر کا انام ملا یہ مقابلہ میں روم کی پہلی انٹری تھی مجھے پسند ہے کہ مقابلہ ان کتوں کی نمائندگی کرتا ہے جو نامکمل ہیں نامکمل طور پر کامل روم کے مالک مشل گریڈی نے کہا ایک اور پہلی بار داخل ہونے والے چودہ سالہ سفید کٹڈ اور مکس نسل کے ریسکیو کتے جس کا نام دیزی میں ہے نے تیسری پوزیشن حاصل کی اور اسے دو ہزار ڈالرز ملے گا اسے دو سال کی عمر میں ساکوں سے بچایا گیا تھا وہ اپنے بال دانت اور بینائی کھو چکی ہے دیزی میں کی مالک الیزابیت وائٹ ہاؤس نے کہا کہ پوڈیم پوزیشن لینا حیران کن تھا میں نے سوچا تھا کہ وہ سب سے خوبصورت بدصورت کتہ ہوگا لیکن جیسا کہ پتا چلا دوسرے لوگ اس میں وہ خوبصورتی نہیں دیکھتے جو میں کرتی ہوں اس نے کہا عوامی چوائیس اوارڈ حاصل کرنے کے لیے ایک خصوصی کتے کو منتخب کرنے کے لیے شائقین کے لیے آن لائن ووٹنگ بھی کھلی تھی جو کہ ججز کے رنر اپ روم کو گیا تھا سالانہ مقابلہ تمام جانوروں کو گود لینے کی اہمیت پر زور دیتا ہے مقابلہ کے مطابق یہ بدصورت کتوں کا مزاک اڑانے کے بارے میں نہیں ہے بلکہ اس کے بجائے کچھ شاندار کرداروں کے ساتھ مزاک کرنا اور دنیا کو دکھانا کیے کتے واقعی خوبصورت ہے